چلیے شروع کرتے ہیں موٹیویشن آئے اور یہ پہلے کی طرح ریگولر ولوگ بنائے ہیں تو یار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار ریگولر ولوگ بنا بنا کے نہ یار آپ کے بھائی کی جو اندر کی وائس تھی مطلب اندر سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی مجھے ضرورت تھی ریشت کی سو الحمدللہ آپ کے سامنے آپ کھڑا ہوں جی دو مہنے کے ریشت کرنے کے بعد اور آج ولوگ میں سب سے پہلے میں دینے والا ہوں جی آپ کو ایک بہت بڑی خوش خبری جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے ہاں بالکل سو اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی بڑی سعادت نصیب کی ہے ہم جا رہے ہیں جی اس ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے اللہ پاک کا جی بڑا خصوصی کر رہا ہوں ہے ہم پر جو ہمیں اپنے در پر بلا رہے ہیں ماشاء اللہ اور اس کے علاوہ جی آپ کو بتانی ہے ایک اور بات آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ولوگ میں میں دبائی جانے والا تھا اور میرا پلان اس لیے کینسل ہوا تھا کیونکہ میری عمر کم تھی ابو جان تو مجھے بھیجنا چاہتے تھے لیکن یار عمر کم ہونے کی وجہ سے بچے کو ویزا نہیں ملتا سو میرا دبائی جانا کینسل ہو گیا تھا سو ہم پوری فیملی دبائی بھی جا رہے ہیں ابھی بجا آئے گا نا بھلو سو پہلے جی آپ کو ایک ہفتہ ہم دبائی میں شکل میرا دکھائیں گے پھر جیسے میں رمضان قریب آئے گا انشاءاللہ اللہ عمرہ کے لیے ہم روانہ ہو جائیں گے دبائی سے اور یہ بھی اس پچیس دن کا ہمارا ٹور بڑے ہی مزہدار ہونے والا ہے انشاءاللہ اللہ خوب عبادت کریں گے اور آپ کے لیے فل اچھے ولوگ نکلنے کے بھی کوشش کریں گے سو یہ جی پیکنگ شیکنگ بھی ہماری ہو چکی ہے دنری بھائی کی بھی پیکنگ ہو گئی ہے ریڈیو کل جانے کے لیے ہیں ہم آپ سے کل ملتے ہیں کیونکہ اب جی یہ ہم کھیلنے والے ہیں جی بیٹ بول سو ٹائم نہیں ہے کل ملتے آپ کرکٹ ہوتا ہے اور ہم آپ سے کل ملیں گے جب ہم نے جانا ہوگا روانہ ہونا ہوگا ائرپورٹ کے لیے دوسرے دن میں خوش آمدید ہو گیا آپ سب کا بس ابھی ابھی اٹھا تھا فریش ہونا ہے پھر نکلنے کی تیاری بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جی ہمارے دونوں بھائی بھی اٹھ چکے ہیں اس کے علاوہ جی میں آپ کو اور گیارہ بارہ میں عمرہ کیا تھا چھوٹے چھوٹے تھے تب عمرہ کی سعادت نصیب ہو گئی تھی آپ کو میں پک دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی میرے بچپن کی پک یہ دیکھو جی اور یہ دیکھیں جی ہمارے بچپن کی پک جس عمر میں ہم نے عمرہ کیا تھا یہ بابا ہے یہ میں اور یہ ساتھ میں ادھا نریب کھڑے ہیں کتنا آپ کا بھائی معصوم تھا دیکھ رہے ہو سو ادھر جی نہ ہمارے پاس گٹار ہوگا نہیں ہم ورک آؤٹ کر پائیں گے باگل ہے کیا سو ملتے ہیں جی فریش ہو کے 20 منٹس لے سو جی ہم لوگ بالکل ریڈی ہیں اور جی موشو کیا دیکھ رہے ہو میرا چلو یہ بیگ اٹھاو اور بھائی لے چلو کلی لگایا ہوگا ہے چلو جی اپنے اپنے بیگ اٹھا لیتے ہیں میرا تو فیلال یہ ہنڈ کیری ہے میں اس کو لے کے چلتا ہوں ولی عباس کی حال چال ہے ٹھیک ہو چاچو کہاں جا رہے ہیں دعا کرو گے ہمارے لیے سو یہ جی ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہمیں ملنے آئے ہیں ہمسا بھائی کیال ہے حسد بھائی عرباس بھائی کیا حال چال ہے ٹھیک ہو اور زنیر بھائی کیا حال چال ہے ٹھیک ہو دعا کرنی ہے ہمارے لیے آپ نے میرے لیے کرنی ہے ہاں انشاءاللہ کریں گے آپ کے لیے دعا کہہ رہے ہیں ہم لوگ من کرو بیستیس کی بہت ہوتی ہے گائیز اس کو دو چار جوتے لگائے جائے اے جی رشتے سے رکشہ ہٹایا جا رہا ہے تاکہ ہماری کار یہاں سے گزر پائے عرباس رکشے والے کیا حال ہے عرباس رکشے والے ہیں نواب بھائی رکشے چلا تھے پہتا ہا رہا ہے یہ عمرہ کے جارہن کی کمپنی کے لیے یہ ہٹایا جا رہا ہے یہ گاڑیاں آ بھی گئی ہیں ہم جارہیں جی ہیدر بھائی کے ساتھ ہیدر بھائی کیا حال چال ہے ٹھیک ہو گجب بھیجتی ہے اے ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں کنین بھائی اور کاشی بھائی بھی ہمیں چھوڑنے آیا ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا کنین بھائی کیا ٹائم آگیا ہے پہلے ہم کاشی بھائی کو چھوڑنے آئے تھے آج ہم خود جا رہے ہیں کنین بھائی کچھ کہیں گے سب کیا کہے آپ جا رہے ہو اہرپورٹ پہنچ چیئے انچ چکے ہیں ہم جانا ہے انچ چکے ہیں اہرپورٹ پہنچ چکے ہیں بس سفر Company ایجاز میں بیٹھ چکے ہیں بس سفر پہنچ چکے ہیں بس سفر میں شروع ہونے والا دعا پڑھ لیتا ہے اللہ پاکہ ہمیں خیر و حفیت سے لے کے جائے سبحان اللہ سی ساخر علینا حاضر و ماکنہ لا مکرنین و اینہا الہ ربینا لا منکارلے ہوئیں موسیقی 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 ہمارا perfect سا لگ رہا جاتے ہوئے سیڈ لیکن دوبائی تو ایسے جھوڑ بہو رہا جھوڑ بہو رہا جھوڑ بہو رہا جھوڑ بہو رہا جوڑ بھی چلو جی بس بائی بائی کر دو اس کو بھوٹی کھول رہا بائی بائی کر لو اللہ حبی بی 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 آر سیف لی لینڈی ڈو دوبائی اور جی سین بھائی کیسے گسر رہی گیا آپ کی آسل الحمدللہ ہاں دوبائی میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو مجھے ایک ماہ اور چھے دن ہو گیا ایک ماہ اور چھے دن ہو گیا چلو جی ہم نے آ کے کوئی آپ پہ بوچھتا نہیں بنے نہیں سر میں مان اللہ کی رحمت ہوتی ہے چھے دن سے اوپر زحمت بنتی ہے اوکے کریں ہم چھے دن سے سیادہ رہیں گے بھی نہیں چوتھے دن آپ جانا گھجب بھی جتی ہے زین بھائی نے ہمیں ہوتیل پہ ڈروپ کر دیا ہے اب اپنے ہوتیل پہ جا رہے ہیں صبح ہم سے ملیں گے انشاءاللہ پھر گھومنے پھر نکل چلیں گے کہاں جانے کا پلان ہوگا کل برج خلیفہ انشاءاللہ کل جائیں گے ہیں اوکے بائی بائی سو جی ہوتیل میں آ گئے ہیں آپ کو ہوتیل کا ویو کل دکھائیں گے ابھی میں کافی زیادہ تھا گئے ہوں صبح سے سفر میں تھا بس فلوک کو اینڈ کروں لائک سبسکرائب مسٹ کر دینا اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی